بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان کا چودہ گست اکترواں یومِ آزادی اس سلسلے میں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا فقفت نشار کھوڑو صاحب کی سربراہی میں یہاں قائد کی مزار پہ انہیں آزری دی اور انہیں خراجے عقیدت پیش کیا اس موقع پر میں پورے پاکستان اور خاص طور پہ اپنے سندھ کے لوگوں کو یومِ آزادی کی مبارک بات دیتا ہوں اور اس عظم کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ جو خاص طور پہ سندھ کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہماری چیئمن بلاول بھٹو زرداری صاحب صدر آسمری زرداری صاحب کی قیادت میں ایک بہت بڑا منڈیٹ دیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس منڈیٹ کو ان لوگوں کی امیدوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں یہی دعا اللہ تعالیٰ سے ہے قائد کے مزار کے سامنے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ہم جابز دینا چاہ رہے تھے لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ جو گرمنٹ جابز ہیں جتنی بھی اویلیبل ہیں وہ پھر الیکشنز کی وجہ سے اتنے حد تک کہ جو ہم دسیبلڈ کی جابز یعنی مازور کوٹا پہ جو جابز دینا چاہ رہے تھے وہ بھی بند کرا دی گئی لیکن انشاءاللہ تعالیٰ بھی پاکستان پیپلز پارٹی پہ لوگوں نے اعتماد کی ہے کوشش جی ہوگی کہ بے روزگاری جو بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو جلد سے جلد اس کے حل کی طرف نکلیں انشاءاللہ تعالیٰ بلاول صاحب کی سربرائی میں ان کی گائیڈنس میں میں اور پوری سندھ کا بینہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس سب اچھے لوگ ہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ایسے اور یہ فیصلہ تو عوام نے کیا ہے نا ہزاروں ووٹ دے کے جن کو متخب کی ہے لاکھوں ووٹ دے کے جن کو متخب کی ہے اس کو آپ یا میں جج نہیں کر سکتے لوگوں نے سب کو ان کا انتخاب کی ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو بہتر چہری ہوں گے جو کام کر سکیں گے جو ڈیلیور کر سکیں گے جو خاص طور پر بلاول صاحب اور پارٹی پولیسی کو آگے بنانے میں مدد دیں گے ان کا انتخاب یہ سیاسی پیانات پہلے بہت آتے رہے ہیں نواز شریف صاحب بھی پچیس ارب کا پھر کیا نام تھا ان کو شاید خاکا نباسی صاحب بھی پتہ نہیں بیس پچیس ارب کا پیکیج دیئے بیس پچیس روپے بھی خرچ نہیں ہوئے ابھی تک اللہ کرے میں تو بہت پوزیٹیو ہوں مجھے نہ لیں یعنی میں انشاءاللہ سے نکومت کو نہ لیں آگے کام کریں مجھے کیا تکلیب ہوگی اگر میں تو کراچی کے پورے سندھ کے لیے کریں نا صرف کراچی کے باقی سندھ نے انہیں ووٹ نہیں دیا تو اس کا یہ مطلب اس کو بھول جائیں گے ہم تو کراچی کو نہیں بھولیں گے کراچی سندھ کا دار الخلافہ ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ دیں یا نہ دیں کچھ پیسے اس لیے کے بعدیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں کراچی کے لیے پورے سندھ کے لیے ہمارے پیکیجز ہوں گے اور کیا کام نہیں کیا ہے کہ پیپلز پارٹینے کراچی میں میرا خیال ہے کہ پچھلے دو سال کا خاص طور پہ اگر آپ دیکھ لیں تو کراچی کی روشنیاں واپس آگئی ہیں کراچی کی روشنیاں نظر آتی ہے اور یہ تیسرا چوتھا یومِ ازادی ہے جو کراچی کے عوام پورے پاکستان کے عوام خصوصاً کراچی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے عوام ایک خوف کے عالم میں تھے اب جنہوں نے کراچی کے جن کو کراچی کے عوام نے مسترد کیا انہی کے ساتھ میرے بھائی یہاں تو آپ کو پتہ نہیں ہے یہ دوسرا پیکیج ہی تھا جس میں کورنگی کا روڈ بنا دوسرا پیکیج ہی تھا جس میں سنسٹ بولیوارڈ میں بریج بنی دوسرا پیکیج ہی تھا جس میں انڈر پاس بنا اب تو تیسرے کی بات کریں اور انشاءاللہ دالا ہوں گے آپ لوگ میں یہ چیئے بیک دیٹھے دو ہی چیئے بیک دیٹھے دو